میں یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ بھائی مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے پاکستان زندہ باد پاکستان جونس ہے وہ پوری دنیا میں سب سے اوپر ہے اس سے کیا واقعی میں پاکستان کی طریف ہوگی یا دیکھنے والے ہسیں گے کہ یار یہ دیکھو جھوٹا انسان ہے یہ سار بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے روٹی کھانے کوئی نہیں ہے اور میں بولوں جی زندہ باد مردہ باد میرے کو پیٹ بار کے ملے گا میں بولنے کے قابل رہوں گا جب میری ضرورت کی چیزیں سولیات مجھے نہیں ملے بھی کی جا رہا ہے میں سچ بولوں گا پاکستانی ہونا مجھے میرا فخر ہے زبرداز مجھے کشمیریوں وہ الادہ بات ہے پاکستان کے ذریعے انڈر کشمیریوں وہ مجھے اس میں بھی فخر ہے کہ جب میری سولیات مجھے جو پیسہ میری محتاج ہوتا مجھے نہیں ملے گا میں بول تو سکتا ہوں اگر اور کچھ نہیں کر سکتا یہ تو میرا حق ہے بولنا انڈیا کو ہم بالکل نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کشمیری اچھا اس کی وجہ اس کی ظلم ببریت جمعہ میں ہمارے رشدار رہتے ہیں ان پر بہت زیادہ ہے مطلب ہے ہم نفرت کرتے ہیں اس بات پر آگر دیکھا جائے بات ہوتی ہے بلکل بات ہوتی ہے ان کو ہر طرح کی پبندی ہے بچاروں کو مطلب ہے کہ ازادی سے وہ اپنے کھلے اللہ کو نہیں بھی یاد کر سکتے لیکن ایک چیز جو ہمیں خبر آتی ہے کہ وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوگی کیا وہ جھوٹ ہے جو ہمیں خبر آتی ہے وہاں پہ بڑے زیادہ ٹوریس جا رہے ہیں انڈیا سائٹ کشمیر میں کیا وہ جھوٹ ہے جو ہمیں خبر آتی ہے کہ وہاں پہ ریلوے سسٹم بنتا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے ہمیں یہ خبر آتی ہے وہاں پہ یونیورسٹریز کالوجیز بنتے نظر آ رہے ہیں کیا یہ جھوٹ ہے ہمیں خبر یہ آتی ہے کہ وہاں پہ جو بجلی ہے وہ چار پانچ روپے پر یونٹ ہے کیا یہ جھوٹ ہے بلکل آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے میں نے تو سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ یہ چیزیں دیکھیں ہیں بلکل یہ سچا اور سو فی سے سچا ہے ہمارے اشدار رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہٹا ہمیں پچاس جیسا ہمارے آگر سے ایک سو بی ہے ان کو پچاس روپے کلو ہے بلکل لیٹ ان کی ٹیم ٹو ٹیم آتی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں اس پر کوئی جھوٹ نہیں ہے روڈیں ان کی ٹرین کے مملات ہر چیز بنسبت اس کشمیر کے یہ نہیں کہ میں پاکستان جنب پونے کی لحاظ جیسے کروں نہیں نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے میرا پاکستان فخر ہے میرا کو پہلے بولا لیکن اب جو چیز حقیقت ہے وہ حقیقت ہے امریکہ کو بھی سمجھائیں طریقے سے کہ ہمارا پہلے بات ہوگی ہمارا مسلم ملک ہے تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ٹھیک ہے تو امریکہ آپ اتنی سٹیٹمنٹ دیں گے امریکہ کی کہا ہاں یا ٹھیک ہے چلو آپ کا برادر نہیں مانے گا تو کیسے سمجھائیں بھئی انڈیا نے بھی انڈیا کو بھی تو منع کیا تھا نا اس نے رشیہ کے معاملے میں بلکل تیل نہیں لینا لیکن انڈیا تو نہیں منا ہوا اس لئے لے لیا کوئی پابندی نہیں لگ رہی اس پہ اگر ہم ازاد ہیں تو امریکہ کو موت اور جواب کیوں نہیں دیتے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہم پہ پابندی لگانے والے امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان کو یہ بتانے والا کہ یہاں پہ ہومین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور اگر ایسی سٹیٹمنٹ دیتا بھی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے الزام کو جھوٹا ثابت کرے کوئی آگے سے رپلائی دے کہ نہیں بھائی امریکہ نے یہ جھوٹ بولا ہے ہم چھوپ کرتے ہیں یعنی گورنمنٹ چھوپ کرتے ہیں اس کا ملک گورنمنٹ کہیں نہ کہیں والے ہیں ان کے ساتھ جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے جیو پولیٹکس میں بہت تیری سے چینج آتا نظر آ رہا ہے ایران کے پریزیڈنٹ کا پاکستان میں وزٹ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ایک رپورٹ امریکہ کی طرف سے ہومین رائٹ کے حوالے سے پاکستان کو لے کر آئی جس میں یہ کہا گیا کہ ہومین رائٹ کی وائلیشن کی جا رہی ہے پاکستان کے میڈیا میں یہ بات بھی سرکل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جیسے ایران کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگائی ہیں اسی طریقے سے ایران کا ساتھ دینے پر پاکستان پر بھی سینکشنز لگ سکتی ہیں پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا اگر ایران کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں تو ایران کا ساتھ دینے پر امریکہ ہم پر سینکشنز لگائے گا اور سیکنڈ لی جیسے امریکہ نے ہومین رائٹس کے حوالے سے پاکستان پہ الزام لگایا ہے پاکستان کی گورمیٹ کیوں نہیں مو توڑ جواب دیتی کیوں نہیں امریکہ کو یہ بتاتی کہ یہاں پہ ہومین رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی اور اگر جواب نہیں دیتی تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سوال تو اٹھنا بنتا ہے پبلی کے اپینین آپ تک پہنچائیں گے اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام ممتاز حسین آپ کا نام کیا کرتے ہیں بھائی میں پڑھاتا ہوں کیا پڑھاتے ہیں میں قرآن کی بھی تعلیم دیتا ہوں اس کے علاوہ عربی کا جو ہے قرآن پاک کی اور اس کے علاوہ عربی کے آپ سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان کے ویڈیو پہ ہیں تین دن کے ویڈیو پہ ہیں اور ایران ایک ایسا کنٹری کنٹری ہے جس کے اوپر سینکشنز ہیں کس کی طرف سے سینکشنز ہیں امریکہ کی طرف سے اور پاکستان ایران سے پیٹرول نہیں لے پا رہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی ہم غلامی کی ذہنیت وارے لوگ بنے ہوئے بھائی ایران پر بندی ہیں تو ہم نہیں ایسا کوئی لوگ جو کہہ نہیں مطلب ہے کہ ہم ایک ازاد ملک ہیں ہمارے کوئی کوئی نہیں دیکھنا چاہیے ہم اپنا مفاد ہو اپنے ملک کا مفاد دیکھنا چاہیے ٹھیک ہو گیا جو لیکن ابھی جیسے ایران اور پاکستان کے تلقات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں حاصل پہ اسرائیل کے معاملے میں جیسے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جیسے ایران پہ سینکشنز لگی ہیں ویسے ہی پاکستان پہ بھی سینکشنز لگ سکتی ہے ایران کا ساتھ دینے کی وجہ سے یا ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے جس طرح کی ہم غلام ذہنیت کے لوگ ہیں ایسا بلکل ممکن ہے ہمارے حکمرانوں کو اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے میں ایک آزاد عام انسان ہوں اگر میرا ایسا ماننا ہے کہ بھائی میں ایک عام ہو کے ایز ذہن رکھتا ہوں ہمارا حکمرانہ اگر اس طرح کا ذہن رکھے ہم کبھی بھی غلامی نہ اس چیز سوچیں تو ہم کسی بھی ملک سے تجارت کر سکتے ہیں امریکہ کی کوئی غلامی ضروری ہے اس چیز کے لیے کہ ایران کی پبندی ہے ہم پر بھی پبندی ہو ٹھیک ہو گیا ایران پہ پبندی ہے آپ پر بھی پبندی ہو یہ ضروری تو نہیں ہے نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانا ہماری مجبوری ہوتی ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو ہمارا گزارہ نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ مشکل میں آ جاتی ہے ہماری ایکانومی جیسے امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کو چلنا پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان اور ایران اپنی مرضی سے فیصلے کر پائیں گے نہیں سار بالکل نہیں لگتا مطلب ہے کیونکہ یہاں جس ملک میں ایک ووڈ جو انسان ہر انسان کا اپنا حق استعمال کرنے کا حق ہے وہ تو اگر اس کو اپنا نیا اجازت دینے کی تو یہ چیز تو ممکنی نہیں ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان میں ووڈ دینے کی اجازت نہیں ہے کیا آپ کو ووڈ دینے سے روک دیا گیا تھا مجھے روکا گیا تھا اور میں اس چیز کو گوا ہوں جاں میرا پولنگ سٹیشن تھا اس سے مجھے کہیں دور ادھر بھیجا لیکن ہم جانتے ہیں ہم نے کس کو ووڈ دینا ہے کون بہتر ہے ہمارے ملک کے لیے ہماری نسلوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہم نے ڈھونڈ ڈھانڈ گیا وہاں اپنا ووڈ دکاست کیا الحمدللہ اور ہمیں فخر ہے اس پہ وہ جیتے بھی ہیں رات تک صبح آگے جو بھی ہوا اللہ کو پتہ ہے اچھا یہ بھی ایک لہتا ہے کہ رات تک جیتے ہیں صبح ہار گئے یا جیتے وہ لہتا بات ہے دنیا کے اور بھی کنٹریز تو ایران سے پیٹرول لے رہے ہیں چائنہ ایران سے لے رہا ہے نیبر کنٹری ہے جو انڈیا ایران سے لے رہا وہ کیسے ملو وہ کیوں نہیں پریشر میں آتے بس وہ اکمرانوں اکمرانوں تک ہے وہاں کا جو اکمران ہے وہ غیرت مند ہے ہمارے بھی یہاں غیرت مند ہیں لیکن وہ بچارے جب تھوڑا سا بولتے ہیں ان کو ایسی جگہ دباتے ہیں زندگی میں بولنے قابل نہیں رہتے ہیں اس لیے ہم دبے ہوں تو یہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چلتا رہے گا سر اللہ کو رحم کر رہے تو ہے ورنہ ہمارے حکمرانوں کو پہلے تو مرنا چاہیے مطلب اس طرح کے ذہنیے تو لوگ غربت سے مر رہے ہیں ان کو مطلب غلامی کی پڑے ہوئی ہے آئی ایم ایف کی نیچے لگے ہوئے مطلب ہے صرف اپنی چار پانچ سال حکومت کرنے کی خاطر نہ ملک کا سوچتے ہیں نہ ان کی آگئی اپنی عوام کا نہ نیچے کسی بھی چیز کا نہیں اور چیز تباو برباد ہو رہی ہے ہماری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسٹم گڑوی نہ ہو ہمارے ائرپورٹ ہماری کوئی چیز ایسی آپ بھونے سرکاری نہیں ملے گی آپ کو جو ہمارے قبضے میں اس ساری رکھ کے وہ پیسے کھا اڑا کے گئے اڑ گیا ہمارے ٹھیک ہے اور پھر دکھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ نے گروی رکھ دی کوئی مسئلہ نہیں دنیا کے دوسرے کنٹریز بھی ایسے ہیں جو اپنا چیزیں ہیں جنسی ہیں وہ گروی رکھتے ہیں لیکن سٹیبلیٹی کی طرف تو جائیں پاکستان کی پبلی کو کوئی سہولت پاکستان کی پبلی کے لیے کوئی آسانی تو پیدا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اچھا سار آپ ٹیچر ہیں لیٹس پوز میں آپ کو کہوں کہ بھائی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے پاکستان سے باہر بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر چار پانچ منٹ میں میں نہیں بولوں گا آپ ہی بولیں گے صرف پاکستان کے جتنے ایشوز ہیں وہ بتا دیں اور ان کا حل کیا ہے ایسے ٹیچر آپ کے خیال میں ان کا حل کیا ہے پہلے ایشوز بتا دیں اور پھر حل بتا دیں اور دیکھنے والے ضرور بتائیے گا کہ انہوں نے جو ایشوز بتائے ہیں اور جو حل بتایا کیا اس سے پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے سار اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک آزاد شہری سمجھنے ہونے کے ساتھ مطلب ہے آپ کو سمجھنے بھی پڑھے گا کہ میں آزاد شہری ہوں تو میرے میرے حقوق کیا کیا ہے ٹھیک ہے اب میں ایک ووڈ دیتا ہوں مسئلہ ہے یہاں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں مطلب ہے تو وہی تو پوچھ رہو کیا مسائل ہے مسائل ہے مسائل ہے ہیلتھ مسائل ہے پیسے نہیں ہیں یہ مسائل ہیں تو بلکل بکواس ہے میں خود کراچی کا یہ رہنے والا یہاں میرے کزنوں کے ملنے آیا ہوں یہاں مطلب ہے اور اس سے بھی برا حال ہے ہم سبتالوں کو خاص کار ٹھیک ہے میرے کزن بیمار دیا ہم سبتال گئے وہاں آگے چھے چھے بندے لیٹے ہیں ایک پیٹ پہ اس کو ہم کہا لے کہ جائیں یہ سب سے بڑا ایشیو ہے اب یہاں کی وزیرا جو ہم بوری ہم نے تو یہ کروڑوں خربوں یہ صرف وہ بانٹھتے ہیں کاغذوں میں جیتنا ہم اس کے لیے رکھ دیا اس کے لیے رکھ دیا لیکن عوام تک بلکل کچھ نہیں پہنچتا آتے ہیں باریاں لگاتے ہیں کھاتے ہیں نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہماری حکمرانوں کے بارے سے ہم غربت کی لکیت نیچے سے نیچے جا رہے ہیں نہیں زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں حکمرانوں کی وجہ سے ملہب آپ کی اور میری کوئی غلطی نہیں پبلک کی کوئی غلطی نہیں اور یہ جو حکمران ہیں یہ کوئی امریکہ سے آتے ہیں یا یہ کوئی افغانیستان سے آگئی اگر پرائیم نیسٹر بلتے ہیں ہمارے میں سے ہی ہیں آپ زبردست بات کر رہے ہیں بلکل اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارا جو بورٹ کا جو ہے کا حق ہے وہ لیتے ہیں اس کے مطابق بندہ لائیں تو دیکھیں کمال پھر ہم بورٹ کسی کو دیتے ہیں نکلتا کہیں اور سے پھر کیسے صحیح ہوگا ملک کا نہیں ہونا ہی نہیں ٹھیک اور بھی ملک کے میں میں ٹیچر جو ہوں میں امریکہ کینڈا نیوزن لینڈ یوکی ان ملکوں کا میں ٹیچروں میں باہر پڑھاتا ہوں اچھا لینڈ میں ٹیچر کرتا ہوں مطلب میں ان کے کئی ہاں چیزوں سے واقف ہوں ایسا بلکل نہیں ہے جیسا اسمانوں پر زمین نیچے اتنا فرق ہے ان حکمرانوں میں ان حکمرانوں میں ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے حکمرانوں کی بات کرتی ٹیچر ادھر کے سوڈنٹس میں ادھر کے اور یہاں کے سوڈنٹس میں کیا فرق ہے وہاں کے لوگوں میں اور یہاں کے لوگوں کی سوچ میں کیا فرق ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو پتہ ہے ہمارا مستقبل آگے روشن ہے ہمارے یہاں پڑے سے پڑے سے پڑا آدمی انسان ہو اگر اس کے پاس پیسہ پہنچ نہیں ہے وہ سب سے بیرزگار ہوئی ہے ایک جائل چکٹا بلکل سفید جائل ہو پیسہ ہے پہنچ ہے کھانے میرے جان پچان ہے کوئی حکمران اس کے جاننے والا ہے وہ بڑے سے بڑے ہو دیوئے فائز ہیں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے اس حوالے سے تو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ابھی انہی دنوں میں آئے ہومین رائٹس کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں ہومین رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور جو خاص طور پر جو گورنمنٹ کے امریکہ کی طرف ملازمین ہیں وہ بڑی معمولی سی سزائیں وغیرہ دیتے ہیں اگر کوئی اس طرح کے معاملے میں پکڑا جاتا ہے معمولی سی سزا دیتے ہیں اور بس چھوڑ دیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر ظلم کی انتہا ہے تقریباً پیچھ لے جو ہے تقریباً ابھی الیکشن ہو ہے پیچھے سولہ مینے کی حکومت سے لے کہ اب تک جو ظلم پاکستان میں نہ عورت چھوڑی ہے نہ بچہ نہ بڑا نہ کوئی مطلب ہے کہ حد کی ہے انہوں نے ظلم کی ہر انسان پر جتنے بھی مطلب ہے ضرور نہیں ہے کوئی بندہ کسی پارٹی کو پسند کرتا اس کو اٹھاؤ اور اٹھا رٹکا دو ہم پارٹی کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں مثال دے رہا ہوں مثال دے رہا ہوں میں یہ کشمیر کا رہنے والا کراچی کا ہوں میرا پچیس سال کے کراچی کا ایکسپریس ہے مطلب ہے وہاں کلے کوئی تھا پھر کوئی آیا پھر کسی کو پاور دے دی بولا تو اس کو مار یہ چیزیں ہوتی ہیں اب یہ خود یہ آپ کمران کرواتے ہیں یہ لوگوں کو لڑا کے اوپر آپ خود مزے کرتے ہیں مطلب ہے کشمیر کس جگہ سے میں میلے میلی کا رہنے والا ہوں ٹھیک ہے اچھا ڈیویلپمنٹ کے اگر بات کریں کشمیر میں کیا ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے دیکھنے والوں کو اگر بتائیں آپ کے ہاں بھائی پاکستان سائیڈ کشمیر میں یہ چیزیں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہیں یہ بہتری آ رہی ہے سکول چیز مدلکہ سار کدرتی چیزیں اللہ تعالی نے ہو جیدی ہیں اس کے علاوہ زیرو ہے حکومتی سطح پہ آپ بولو گے کہ میں جو اکیسویں صدی میں بہت پیچھوں میں تو ہم تو یہاں پہ لہور میں نعرے لگا لگا تھاک جاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ہمارے سکولوں میں کالجیوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہرہ گیا کشمیر کے لیے جان بھی دے دیں گے آپ کہہ رہے ہیں بولنے تھا کہ یہ چھوٹی جو پانچ پرمیر کے ایک دن رکھا ہے لوگوں نے اپنے انجوائی کے لیے رکھا ہے بڑے بڑے اکملانوں نے اس دن یہ مزے کرتے طرح ہے ملتی ہیں ان کو رہ گی کشمیری میں کشمیری ہونے کے ناتے ایک بات کروں ہماری جو آم بسائل ہیں ہمارا ہیلتھ ہمارے گولی کے لیے کم سے کم دو دو گھنٹے پیادل گاڑی پہ جا کے لانی پڑتی ہے یہ میرے حال زیادہ ہو گیا ہے میں کشمیر کا ویزٹ کی ہے لیکن ایک پیانا ڈال ڈی سپرین کے لیے دو دو گھنٹے آپ یقین کرو ہم مطلب تھوڑا مسئلہ زیادہ ہو جاتے ہیں پیانا ہوتی ہے انسان کو جاتا ہے ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں اپنی گھنٹے کے سفر کے جا کے لانا پڑتے ہیں اور روڑ کی جو آلت ہیں اچھا انسان جائے واپس ہے میں مزید بھی گپ شاپ کروں گا زاہری بات ہے کشمیر کے حوالے سے پوچھیں گے پھر خاص اور پہ امریکہ جیسری کے سے پاکستان میں انٹرفیر کرتا ہے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ان کی جو بھی سوچ ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن ایک میں اپنی دل کی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی پازیٹیو سائٹ دکھائیں میں یہاں پہ کسی سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیا چیز پازیٹیو ہو رہی ہے اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نیگٹیو چیز دکھاتے ہیں بھائی کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ یہ چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں ہم اس کے اوپر کام کریں گے میں ایسے پاکستانی حد چاہتا ہوں کہ یار پاکستان کی پاکستان کی طریف ہو پاکستان کی طریف ہوگی تو ڈیفینیٹلی میری طریف ہوگی لیکن جوٹھی طریف میں اور ریالیٹی میں فرق ہے میں یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ بھائی مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے پاکستان زندہ باد پاکستان جو ان سے وہ پوری دنیا میں سب سے اوپر ہے اس سے کیا باقی میں پاکستان کی طریف ہوگی یا دیکھنے والے ہسیں گے کہ یار یہ دیکھو جھوٹا انسان ہے یہ سار بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بل فاضر مجھے روٹی کھانے کوئی نہیں ہے اور میں بولوں جی زندہ باد مردہ باد میرے کو پیٹ بار کے ملے گا میں بولنے کے قابل رہوں گا جب میری ضرورت کی چیزیں سولیات مجھے نہیں ملے میں سچ بولوں گا پاکستانی ہونا مجھے میرا فخر ہے زبرداز مجھے کشمیری ہوں وہ الادہ بات ہے پاکستان کے ذریعے انڈر کشمیری ہوں مجھے اس میں بھی فخر ہے جب میری سولیات مجھے جو پیسہ میرے لیے محتاج ہوتا ہے مجھے نہیں ملے گا میں بول تو سکتا ہوں اگر اور کچھ نہیں کر سکتا یہ تو میرا حق ہے بولنا اس میں تو کوئی پارٹی وارٹی کے کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کشمیریوں سے تو بڑی محبت ہے اور یہ دیکھو جی یہ ہم نے دس یونیورسٹی دیس سال بناتی یہ دیکھو جی وہاں پہ انٹرنیٹ کی سرویس بہترین کر دی یہ دیکھو وہاں پہ انفرسکچر بہتر کر دیا اگر انڈیا نے جی ٹونٹی کی میٹنگ وہاں پہ انڈیا سائٹ کشمیر میں کیا تو یہ لو ہم نے بھی ہم مطلب کچھ کریں نا تو پھر پتا چلے جب ہم حالی سٹیٹمنٹ دے دیں گے تو پھر ہماری سٹیٹمنٹ میں بھی دامنی ہوگا اور دنیا بھی اس کو کوئی سیریس نہیں لے گی آپ جرس کہہ رہے ہیں بلکل انڈیا کی آپ نے مثال دی انڈیا کو ہم بلکل نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کشمیری اچھا اس کی وجہ اس کی ظلم ببریت جمعوں میں ہمارے رشدار رہتے ہیں ان پر بہت زیادہ ہے مطلب ہے ہم نفرت کرتے اس بات پہ آپ کی ان سے بات ہوتی ہے بلکل بات ہوتی ہے ان کو ہر طرح کی پبندی ہے بچاروں کو مطلب ہے کہ ازادی سے وہ اپنے کھلے اللہ کو نہیں بھی یاد کر سکتے اسلام پہ نہیں کر سکتے انٹرنیٹ نہیں یوز کر سکتے کہ یہاں پبندی ہے لگتی ہے انٹرنیٹ نہیں آپ نے بولا جیسے میں نے پوچھا تو آپ نے بولا نہیں یوز کر سکتے لیکن تو پھر بات کیسے ہوتی ہے بات چیت فون ہے نا یہ کس ہے میں اس کام کی آپ سمجھیں یا نہیں یہ بتا ہے میں نے کشمیر کا ویزٹ کی بات چیت ہوتی ہے مطلب ہے وہ بھی کبھی کبھار اس طرح مطلب ہے کبھی ہوگی اس طرح کہنا میں چاہتا ہوں کہ انڈیا لیکن ایک چیز جو ہمیں خبر آتی ہے کہ وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوگی کیا وہ جھوٹ ہے جو ہمیں خبر آتی ہے وہاں پہ بڑے زیادہ ٹوریس جا رہے ہیں انڈیا سائٹ کشمیر میں کیا وہ جھوٹ ہے جو ہمیں خبر آتی ہے کہ وہاں پہ ریلوے سسٹم بنتا جا میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے میں تو سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ یہ چیزیں دیکھیں ہیں ٹھیک ہے بلکل یہ سچا اور سو فی سے سچا ہے ہمارے اشدار رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہٹا ہمیں پچاس جیسا ہمارے اگر سے ایک سو بھی ہے ان کے پچاس رپے کلو ہے ٹھیک ہو گیا بلکل لیٹ ان کی ٹیم ٹو ٹیم آتی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں اس پر کوئی جھوٹ نہیں ہے روڈیں ان کی ہر چیز بنسبت اس کشمیر کے یہ نہیں کہ میں پاکستان جنب پھونے کی لحظ ایسا کروں میں ایسی بات بھی نہیں ہے میرا پاکستان فخر ہے میرا کو پہلے بولا لیکن اب جو چیز حقیقت ہے وہ حقیقت ہے مطلب اس میں آپ میں کچھ در سکتے ہیں بجائے اس کے کہ بھائی اس کو جھوٹ میں بدلنے کے ہم ایسا کریں کہ ہم وہاں یہاں پہ بھی ڈویلومنٹ کر دیں اچھا لاہور میں اور کشمیر میں کیا فرق ہے چلیں وہ دوسری سائٹ کو چھوڑے بہت فرق ہے یہاں لیٹ ہے سولیات ہیں مملات ہیں ہر طرح کی یہاں مطلب آپ کو سپورٹ ہے کشمیر میں ایسا کچھ بھی نہیں نہ ہمیں مملات ہیں اور چیزیں آپ کے بھی آئیں دیکھیں موسموں کے لحاظ برباری کے جب ہوتے ہیں مملات اللہ نہ کرے سریس ہو جاتا ہے اس کو اٹھا اٹھا گا جیسے لاشتے لے کے جاتے ہیں اس طرح زندے انسان کو لے جاتے ہیں یہ ظلم ہے انسان کے ساتھ مطلب ہے ٹھیک ہو گیا تو ان کو کیا آپ دیکھیں ان کے بھی پہاڑی علاقے ہاتھ چیز ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے ڈیویلپ کیے ہوئے ہیں سویزر لینڈ کی اگر میں بات کروں نا سویزر لینڈ کی اتنا ٹوریزم سے کماتا ہے اتنا شہد پاکستان کا ٹوٹل جو انسا سب سے بڑی بات دیکھیں آپ ٹوریزم کی بات کر رہے ہیں انہوں نے ٹوریزم اوپن کیا تو یہاں اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اب انہوں نے کتنی سہولیات دی ہیں بھائی کی بات ہے کہ اوپر کوئی بھی نہیں چاہ سکتا ہمارے ساتھ ٹوریسٹ آتے ہیں کافی زیادہ ملک کافی آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں پہ بڑے ٹوریزم آ رہے ہیں وہاں پہ اکانومی بڑی بوسٹ آ رہی ہے کشمیر کی ٹوریزم کی وجہ سے بہت آ رہی ہیں ساتھ اچھا ٹوریسٹ آ رہے ہیں اس چیز کے اوپر ایک حکومت جو تھی میں نام نہیں لوگوں کو بولا کہ اس کا سپورٹر ہے میں نہیں لیکن انسانیت گنات پہ آپ نے ظلم جاتی ہو جو وہ پتہ بیان کرتے ہو بول رہا ہوں امار خان صاحب یہ نہیں کہ بہت اچھا وہاں سسٹم لائیا ٹوریزم کے لیے اور اولیات دی روڈوں کا انہوں نے ایک مطلب برانا ہے درختوں کو کٹنے پہ دفعہ ایک سو چواری سے لائے یہ بہت اچھی چیز تھی کہ یہاں بیماری اس سے آپ کی جان چھوٹتی ہے دیار کا درخت سسٹم مطلب ہے آپ نیاب چیز ہے لیکن وہاں کٹا جا رہا تھا لوگ جب ان کی حکومت ہے انہیں روکا ماملات سر دیکھئے پھر پیچھے سے کوئی کھپ ڈالی وہ کھومت گرائی ابھی وہ ہی اسی طرح جسا کالی گاجر اور مولی کی طرح کٹھا جا رہے ہیں یہ نقصان ہے ٹوریزم ہمیشہ آریالی ان چیزوں کو دیکھ کے آتا ہے تو آپ جب سکیوٹی کو دیکھ کے آتا ہے بنجر بنا دیں گے لوٹ مارک کون کائے گا اسی جگہ پہ لگر الحمدللہ ہمارے کشمیلے میلی میں خاص گرمیوں کے سیزن میں آتے ہیں لوگ ٹھیک ہے وہ ٹوریزم آتا ہے مطلب کراچی لہور بار چھہر کا بندہ وہاں موجود ہوتا ہے اور انٹرنیشنل ٹوریسٹ وہ میں نے کبھی دیکھے نہیں ہے ایسا ماتپیر چناسی ہے تو وہاں آتے ہوں میلے میلی میں ان کا نہیں جانا اس کی وجہ ہے کہ وہاں سولیات نہیں ہیں تو دیکھیں اگر یہی ہم اپنا ٹوریزم کے اوپر ورک کریں وہاں پہ انفرسکچر کو بہتر کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں اور کچھ نہیں تو کم از کم وہاں کے لوگوں کے بہت سی سولیات ہو سکتی ہیں انہیں روزگار مل سکتا ہے اور یہ چیزیں ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کیا جائے ایسا نہ کیا جائے کہ بھائی جو بات کرے گا اس کا مطلب ہے وہ کریٹیسائز نہیں کر سکتا اس کو حق نہیں ہے نہیں مجھے پاکستان سے زیادہ محبت ہے جتنا کوئی دوسرا پاکستان ہی ہوتا نہیں یہاں پر میں بھی پاکستان ہی ہوں گے بلکل درست پر مارے ہیں آپ بلکل ہمارے اتنی حقوق ہیں جتنے بڑے حکمران کے ہیں بڑے ہو کیونکہ ہمارے ووٹوں سے جا کے وہ یاشیں کرتے ہیں وہاں ہمارا ووٹ آم ٹیکس بڑھتے ہیں وہ بچوں کو گماتے مطلب ہے اب دوسری ہے کہ میں ہی ہوں ساروں کا ملک ہے یہ تو ہمارا حق کا چیز بولنا مطلب ہے غلط ہے تو غلط غلط ہے ایسے ٹیچر کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں چینج آ سکتا ہے کوئی بہتری آ سکتی ہے اور دوسرے نمبر پہ ہماری کیا زمیداری ہے پاکستان کو بہتر کرنے میں بلکل سارا آ سکتی ہے تفیلی ضرور آ سکتی ہے مطلب ہر انسان کو چاہیے مطلب کوشش کرے آپ کے آکھ کے لیے آواز اٹھائے مطلب اگر ایک بندہ دو تین بور رہے ہیں دس اور اس کے ساتھ ملیں تب جا کے ترقیہ ہوتی ہو قومیں اٹھتی ہیں اب دو بندوں کو مارا سارے چھپکے کر گئے ہو سارے کے سارے تباہ ورگاتے ہیں اور آپ نے ایک بات سٹارٹ میں یہ بھی کی تھی کہ بھائی ہم ایک ازاد قوم ہیں ہم بڑے ازاد ہیں تو اگر ہم ازاد ہیں تو امریکہ کو موت اور جواب کیوں نہیں دیتے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہم پہ پبندی لگانے والے امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان کو یہ بتانے والا کہ یہاں پہ ہومین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور اگر ایسی سٹیٹمنٹ دیتا بھی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے الزام کو جھوٹا ثابت کرے کوئی آگے سے ریپلائی دے کہ نہیں بھائی امریکہ نے یہ جھوٹ بولا ہے ہم چھوٹ کرتے ہیں یعنی گورنمنٹ چھوٹ کرتے ہے اس کا مطلب گورنمنٹ کہیں نہ کہیں والے ہم کے ساتھ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ میں ایک عام ٹیچر ہوگا اگر یہ چیز سمجھتا ہوں تو لوگوں کو سمجھ نہیں چاہیے میں ایک عام سٹوڈنٹ ہوگے یہ سمجھتا ہوں عام پاکستان نہیں ہوگے سمجھتا ہوں بلکل ہمارے حکمران غلام بن چکے ہیں میں آپ کو پہلے حرز کیا تھا ہم عزاد ہیں حکمران غلام ہیں سار یہی تو وجہ مطلب ہے عزاد ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہم کسی کا کھاتے نہیں ہم اپنی محنم مزدوری مطلب میں ٹیچر میں حکمراتا ہوں تو مطلب اس سے اپنا گزارت سلاتا ہوں میرا کسی بھی کیا ہے سار آپ کی اپنی اپینین ہے کہ حکمران غلام ہیں ہم عزاد ہیں لیکن میری یہ اپینین ہے کہ ہمارے حکمران عزاد ہیں ہم غلام ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کہہ سکتے ہو اپنی سمجھ سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میں وہ بات کر رہا ہوں مطلب ہے کہ میں آپ کوئی ازاد شہری سمجھتا ہوں میں اپنے حقوق کے لیے بات کر سکتا ہوں لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ پورے کرنے والے وہ غلام ہیں اگر وہ ازاد ہوتے ہیں ہمارے جو چیز ہے اس کو دور کرتے ہیں تکلی جو بھی ماملات ہیں ہمارے وہ دور نہیں ہو رہا ہے مطلب وہ غلام ہیں اس لیے ہماری اب میری بات اگر جو بائیڈن سنتا ہے میں اس کو کل بولتا ہے بھائی ظلم ہو رہا ہے اپنا کام کار یہ ماملات ایسا ہو نہیں سکتا لیکن آپ اگر کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں کسی پوست پہ ہوتے پھر آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آگے سے آپ پہ مبندی یا لگ جاتی کبھی نہ لگتی ہے اگر غیرت ہو انسان کے اندر وہ اپنے آواز مرد دم تک اٹھائے پھر آئی ایم ایف سے پیسے نہ ملے تو پھر کیا بول سکتے ہیں مطلب آگے اسی چیز سے زندہ رہنے تو اس اچھا موت ہے ہم تو ایسے نکھتے ہیں یا تو آپ زیادہ زندگی میں یا تو موت آپ نے لیے تو چن لو وہ سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہو گیا مطلب ٹھیک ہو گیا میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اور بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسی مادنیات موجود ہیں پاکستان میں گولڈ بہت زیادہ موجود ہے پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے پھر بھی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم یا تو کام چھو رہے ہیں یا پھر ہمارے حکمران نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے جائے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سر اچھا لگا آپ سے بات کر کے جزا کرنا اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ کا نام انور علی کیا کرتے ہیں سر ٹیلنٹ کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیس ٹاپک پہ ویڈیو کارٹ کر رہے ہیں اچھا کراچی سے آئے زبردست ہوگی آپ سب سے پہلے بتائیں لہور میں اور کراچی میں کیا فرق دیکھا کوئی فرق نہیں صحیح ہے کہ لہور ایک زندہ زندہ دنال میں شہر ہے یہ ٹھیک ہے خوشیوں کا یعنی کہ دلوالوں کا شہر ہے لیکن لہور اور کراچی میں ایک فرق میں اپنا دیتا ہوں آپ کراچی میں ایسے موبائل راکھے کھا سکتے ہیں ایزیلی ملب موبائل کو راکھے کہ کوئی اٹھا کے نہ لیجے یا کوئی چھین کے نہ لیجے نہیں کچھ لاغے ہیں وہاں پر بہت اچھے کچھ لاغے ایسے ہیں کہ جو ایسی ہواتے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا بھی یہ ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے ہیں پوری دنیا میں ملب یہ بات ہے ظاہری بات ہے پاکستان بڑی ڈسکس ہو رہی ہے لیکن جیسے ایران پہ پبندیاں امریکہ نے لگائیں تھی کہ بھئی آپ نے ان سے وہ دنیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے یا کوئی دنیا کا کنٹری ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کر سکتا اب پاکستان اور ایران کے اگر تلقات بہتر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا پاکستان آئل لے سکے گا ایران سے ایک چیز دوسرے نمبر پہ کیا اسرائیل کے خلاف پاکستان اور ایران مل کے کچھ کر سکے گا اور تیسرے نمبر پہ اگر کچھ کرتا ہے تو کیا امریکہ سینکشنز نہیں لگا دے گا لگانے کو تو لگائے گا لیکن ہمیں مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے ایران کا ساتھ دینا چاہیے ہمارا برادر ملک ہے ہمارے کو وہ جہود اور نسارہ سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے عالمی صداح پہ طریقے سے بات بنائے تو ہم حاضر ہیں نہیں تو ہمیں اسلام کا ساتھ دینا چاہیے یاکہ یہودیوں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے نہیں ساتھ دینے کی تو کوئی بات ہی نہیں کہا رہا انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے لیکن آپ نے بولا آپ نے بولا ایران برادر کنٹری ہے مسلم کنٹری ہے تو اسی ایران نے ہمارے پہ اٹھارہ بلین ڈالر کا فائن کیا اس کی وجہ یہ کہ بھئی ہم ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو پروڈیکٹ ہے وہ نہیں اس کے پر ورک نہیں تھے کار پا رہے کمپلیٹ نہیں تھے کار پا رہے جس کی وجہ سے فائن کیا اور وہ بھی ہم امریکہ کی ظاہری بات ہے ڈر کی وجہ سے وہ بھی امریکہ پہلے تو یا تو معاہدہ رہا کرتے ہیں اگر معاہدہ کیا ہے تو پھر پورا کریں پورا کریں اس میں جو پیچھے اڑے گا وہ غلق ہے ٹھیک ہو گیا اگر امریکہ کی در کی وجہ سے پابندی اٹھا رہے یعنی کہ اس سے پیچھے اڑیں گے اس معاہدے سے تو پاکستان غلق ہے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ایران پہ پبندیاں ہیں ایسے ہی امریکہ پاکستان پہ بھی لگا سکتا ہے اگر ہم ایران کا ساتھ دیں گے یا ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں پاکستان میں اتنا دم ہے کہ امریکہ کو بولے کہ میں اپنی مرضی کروں گا جی اگر امت بگڑے گا تو انشاءاللہ آگے کامیاب ہوگا اللہ اس کا ساتھ دے گا اور اگر اس سے ڈھر گیا تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا اور ایران کے ساتھ ہم جھوٹے بھی پڑ جائیں گے یعنی کہ اس سے ہم غلط ہو جائیں گے لیکن اس میں ایک چیز ہے نا ہم یہاں پہ فسے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو آئی ایم ایف کے پیسے بہت سے دینے ہیں ہم یہاں پہ فسے ہوئے ہیں کہ ہماری بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم معاہدہ کر چکے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہم ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تو اللہ سالہ ساتھ دے گا ایسی بات نہیں ہے ہم بس فیصلہ کر دیں ہم فیصلہ کر دیں ہماری پچیس کروڑ عوام ہیں اللہ خیر کرے گا حمد کرے گی مقابلہ کریں گے محنت کریں گے کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے ہمیں یہ سین لینا چاہیے ایران کا ساتھ دینا چاہیے اس معاملے میں ٹھیک ہے اور ہم کس معاملے میں یہ تیل کے معاملے میں ہیں اور بھی اصول موقع پہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے ہم اپنا ہم جو اپنا اپنا ایک تو مسلمان ملک ہے دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے گیس کا پورا کریں ہم یا تو پہلے پہلے نامان دے اب کر لیا ہے تو پورا کریں کیوں کہ ویسے بھی تو جرمانہ بھرنا پڑے گا ان کو تو اس لیے ہم کہتے ہیں امریکہ کو بھی سمجھائیں طریقے سے کہ ہمارا پہلے بات ہوگی ہمارا مسلم ملک ہے ہم اس سے نام پیچھے نہیں آٹھ سکتے اچھا یہ تو ہم یہاں پہ روڈ پہ بیٹھ کے ملب ایسے چیر پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی امریکہ کو سمجھائیں کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے اسلامی کنٹری ہے اس لیے ہم اس کا ساتھ دیں گے تو امریکہ آپ اتنی سٹیٹمنٹ دیں گے امریکہ کی کہا ہاں یا ٹھیک ہے چلو نہیں مانے گا وہ نہیں مانے گا تو کیسے سمجھائیں بھئی انڈیا نے بھی انڈیا کوئی تو منع کیا تھا نا اس نے رشیہ کے معاملے میں بلکل اس سے تیل نہیں لینا ٹھیک ہے لیکن انڈیا تو نہیں منا ہوا اس لیے لیا کوئی پابندی نہیں لگ رہی اس پہ ٹھیک ہوگا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے ان کے فارم نیسٹر نے کوئی سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ ہم اپنی پبلک کا ہاں ہم خود اپنا ہماری پبلک کے ہم ان کا اچھا برا ہم خود سوچیں گے امریکہ کون ہوتا ہے اس پاکستان کے فارم نیسٹر یا پاکستان کا کوئی پرائم نیسٹر یہ سٹیٹمنٹ دے دے کہ ہم اپنی پبلک کا سوچیں گے تو کیا ہو جائے گا بولنا چاہیے ایسا یہ تو بولنا چاہیے کہ ہم پاکستان کا یعنی کہ مستقل کے لیے کھڑے ہیں امریکہ کی پابندیوں پہ پھر تو بہت بڑے غلام ہو جائیں گے ہمیں اصولوں پہ کھڑا ہونا چاہیے بھائی جو بھی ہے اصولوں پہ ویسلہ کرنا چاہیے یا کہ ہمیں امریکہ کے نیچے لگنا چاہیے نہیں میں اس کے چیز کے خلاف حاصول ہی بات مانے جائز بات کو ہم نہیں تسلیم کریں بہتری کی کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے آپ کو یہ لگتا ہے اچھا بڑی انٹرسنگ بات آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی جو بات آپ نے کہہ دیا ایسے ہونا چاہیے یا پبلک کہتی ہے ایسے ہونا چاہیے امریکہ کو یہ کہہ دینا چاہیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے یہ چیزیں پاسیبل بھی ہیں ملکہ یہ ہم نے تو کہہ دیا لیکن گورنمنٹ ہماری ایسا کر سکتی ہے یہ تو خیر مشکل لگ رہا ہے لیکن جیسے ایران کا صدر آیا ہوا ادھر مجھے اس سے لگتا بھی ہے کہ سٹین لے لے گی ہماری گورنمنٹ اور اللہ کرے لے لے اگر دل ہماری عمام کے جیت رہے ہیں پاکستانیوں کے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ایران کی بات ہے اصولی بات ہے وہ ماننی چاہیے اور امریکہ کی جو اچھی اچھی بات ہے مانے غلط بات کو تسلیم نہ کریں نہ کریں یہ ان کی اپینین تھی اور اگر اس حوالے سے میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی پاکستان کو ایسا نہیں ملکہ بھائی ایسا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو ویسا کرنا چاہیے امریکہ کی نہیں ماننے کہ نہیں ہمیں اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو کرکشن حتم کرنی ہے ہمیں اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو محنت کرنی ہے کسی پہ بلیم نہیں کرنا کہ امریکہ نے ہمیں پیچھے کر دیا اس نے ہمیں پیچھے کر دیا ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اچھے پری اس کے ہم خود گناہگار ہوں گے یہ نہیں کہ ہم امریکہ پر الزام لگا ہے ہمیں بھی خود سوچنا چاہیے ہم senty تنا بول نہیں پا رہے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں جو میں بولنا چاہ رہا ہوں آپ کے الفاظوں میں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے محنت ہونی چاہیے پاکستان کی بہتری بھی اسی میں ہے اور پاکستان کی عزت بھی اسی میں ہے یہ میری پرسنل اپینین تھی آپ میں سے کوئی بھی اسے اگری کر سکتا ہے اور کوئی بھی اسے ڈس اگری کر سکتا ہے ویڈیو کیسی لگی آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ بھائی کی باتیں یا اوہرال جن سے بھی بات کی آپ کو ان کی اپینین کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ